موسیقی 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 ہے اور میں اس میں اب شامل کر رہی ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ بنانے کا پرام تھا اور اس میں پھر میں نے دودھ بھی آدھا کب شامل کر دیا اور اس کو اس بعد اس کو اچھی طرح سوفٹ ایک ڈو تیار کر رہی ہوں آٹا گنتے نا پہلے تو بلکل سوفٹ ہاتھوں سے بنایا پھر اس کے بعد روزہ اس طرح کر کے بہت سوفٹ بنا دیا اور اس کو پھر میں جب رکھوں گی اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دو گھنٹے میری اور یہ بلکل اکتم پھول جائے گا رائز ہو جائے گا اور ڈبل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہ میں نے بنا لیا ہے اس کا دو اور اس کو میں اس پر یہ اچھی طرح میں نے کور کر دیا اور سائٹ پر رکھ دیا اور اتنی دیر میں میرا باقی جو ہے اس کا اندر جو تیار ہوتا ہے مال مسالہ وہ تیار کروں گی یہ دیکھیں رکھ دیا میں نے ایک انین لی میڈیم سائز کی اور اس کو ہلکہ سے فرائی گیا اچھا چکن جو آتا ہے میں زیادہ تر کیا کرتی ہوں اس کو میں دھوکا اچھی طرح ساف کر کے اور ادھرک لسن ڈال کے میں تقریباً ہلکہ سے فرائی کر کے فریز کر دیتی ہوں تو میرے لئے آسان ہی ہوتی ہے تو ابھی یہ چکن میرے پاس رکھا ہوا تھا تو میں نے اس میں سے تھوڑی سی یہ بوٹیاں نکال لی تھی اور اس کو پیسز کر دیا اور ادھرک لسن اس میں اوریڈی موجود تھا تو میں نے اس طرح کر دیا تو اسے یہ کہ جدی بن جاتا ہے اور اس کو پھر میں نے اس میں ڈال دیا ہے آدھر چمچ ڈال ہے نمک ڈال ہے ایک چمچ ڈال جائے گا اس میں پیسی وی لارڈ مرچ اور آدھر چمچ جائے گی کٹی وی لارڈ مرچ آجا کٹی وی لارڈ مرچ بھی زیادہ تیز نہیں کیونکہ وہ میں نے گھر پر یہ بتایا تھا نا کہ سیڈ نکال کے میں نے بنائی تھی تو بڑے اچھی سی بنی ہوئی ہے اب بتا یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ٹیومائٹو کا پیوری نے کالی تھی ایک بنائی تھی اور اسی کا میں اس میں بناوں گی تقریبا ایک میں نے چھوٹے چھوٹے بول لیا تھا اور طریبا ڈیڑ سے دو کب میرے پر ٹیومائٹو پیوری کا تھا وہ میں نے فریز کیا ہے تھے چھوٹے چھوٹے پیگ بنا کے اور وہ میں نے نے دوسری چھولے پہ وہ رکھا ہوا ہے وہ گرم ہو رہا ہے اس میں سے میں نے دو ٹیپیل سپون اس میں میں ڈال دیا اور اس کو سلو فلم پر بلکل پکنے دے رہی ہیں تاکہ اچھا سا گل جائے گا اور اس طرح ہلکی سی گریوی بھی ہوگی مطلب ڈرائے بوٹی نہیں لگے گی یہ دوسری چولے پہ میں نے دیکھی میں نے بتایا تھا نا ڈیر کپ جو میں نے ٹومیٹری پیری تھا وہ نہیں ہے اور اس میں چل رہی ہے اس تمام چیزیں اس میں ریڈ چلی پورڈر ڈالے گا جائے گا سوارڈے شگر ہے اچھا ویسے تو یہ ہوتا ہے نا پیزا سوارڈ بنانے کے لئے تو پیزا سوارڈ میں نے گھر میں بنایا ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں شامل کی ہیں اور بہت اچھا سا بن گیا جبردست قسم کا یعنی آپ دیکھیں اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا رمضان سے پہلے میں نے لیے تھے دس کلو نہیں بلکہ دس روپے کلو ٹیمارٹر تھے وہ میں نے لے کر ساف کر کے کچھ تو سافت فریز کر دی اور کچھ کا پیوری بنا کر رہ دی تھی تو دیکھیں اس دن کام آگئی ہے کیچپ کی ضرورت پڑے گی مجھے اس کا سوارڈ کی ضرورت پڑے گی پیزا کا تو بھر اب اسی طرح کیا تھا گھر میں ہر چیز ہوتی نا ایک چولے پہ دوسرے پہ وہ چکن بن رہا ہے اور میں ہاں پہ یہ تیار کر رہی ہوں اور بچے مازید کی باتنا ویٹ کر رہے ہیں ممہ کتنی دیرے کتنی دیرے یار ویسے تو ان کو بھوک لگتی نہیں ہے ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے ابھی بھوک نہیں ہے ممہ گرمی کی وجہ سے اور آج جنابیوں بچے پاروہ پوچھے لیں اچھا ابھی اس کا اندر ٹائم لائے گا ابھی ٹائم لائے گا میں کہاں میٹر ٹائم لائے گا تو اس بھی میں نے سویہ سوز بھی شامل کر دیا اور سرکہ بھی ڈال دیا ہے اور بہتی زبزست قسم کا یہ دیکھیں پیزا سوز تیار ہو گیا اب دوسری چولے پہ دیکھیں یہ میں نے چکن رکھا ہوا تھا بکم سلو فلم پر آنین کو بھی میں نے بتایا تھا شیلو فلم فرائے کیا تھا اور اب اس کو میں دروہ سے بھولنوں گی اور تین دیرے جو میں نے اس کا مہدہ کا جو ٹو تیار کیا تھا وہ بھی ایک دم پھول کا ایک دم ڈبل ہو گیا وہ بھی دو گھنٹے میں مطلب ایک ڈیٹھ گھنٹے میں سمجھئے تمام کام یہاں پر ہو رہے ہیں تو اس طرح ٹائم فیسٹ نہیں ہوتے ایک ہی وقت میں ہمارا سارے کام ہو جاتے ہیں از بیسے تو میں اومن میں بناتی ہوں لیکن کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے بھگونے میں بنا کے بتایا گا کیسے بنتا ہے ان کو اندازہ نہیں ہے مجھے تو بڑا آسان لگتا ہے یعنی کوئی نہیں فل فلم کر دو جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے آپ اومن میں بنا رہے ہو اب یہ کوئی ایک جیسے بناتے ہیں اب یہ تمام چیزیں ہیں اس میں بیزہ بنائیں گے اس کی ٹوپنگ ہے اور یہ بچاری بختہ آوانے بیٹھے وہاں کٹنگ کر رہی تھی میں یہاں کچن میں لگ گئی تھی تو یہ دیکھیں گھر پہ ہمارا اس کا سوز بھی بنتا ہے تیار ہو گیا بیزہ سوز اور اتنا اچھا سافت گھر میں بنتا ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ بازار سے لوگ بلکہ میں آپ کو ایک اور بھی اس کے ساتھ یہ آپ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دبل ہو گیا کتنا پھول گیا اور دیکھیں بابر سارے اس میں اور بہت ہی سافٹ بنے گا اس کے بعد جب نیکس ویڈیو جو پوست کروں گی وہ بھی ضرور دیکھیں گا وہ تو بہت ہی اور زیادہ ایزی ہے جب آپ پیزہ بنائیں گی تو کتنا آسانی ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں یعنی کھٹ پڑ آپ کو آدھا گھنٹے میں آپ کا پیزہ تیار ہو سکتا ہے اس میں تو آپ نے دو جو بنائے نا اس کو کٹنگ ہم لوگ اس لیے فوکس سے نشان لگا رہے ہیں تاکہ اس میں پیزہ سوجیں اندر آپزر ہو جائے اگر میں سادہ یوں ہی لگا دوں گی تو صرف اوپر ہی رہے گا تو سب سے پہلے یہ پیزہ سوز لگا رہے ہیں پھر اس کے بعد تمام چیزیں لگاؤں گی آپ لوگیں بنائیے گا فیڈبیک دیجئے گا اور بتائیے گا کہ آج کی میری ریسیپی کیسے لگی اگر اچھی لگی تو کمنٹ بروکس میں کمنٹ ضرور کریے گا لائک ضرور بھی کر لیجئے گا اور اگر آگر شیئر کرنا چاہتے ہیں شیئر بھی کر لیجئے اور سبسکرائب اگر نہیں کیا میرا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ دیکھیں کیا زبردست یمی سچ چکن بلکہ اس کو ایسی بھی کھا سکتے ہیں چاہے اور یہ اس میں بھی ہے اب اس میں دو طرح کی ہم نے چیز ڈالی ایک شیئرہ چیزیں اور ایک موز یہ دیکھیں تین کپ کا بن گیا یہ اور یہ چھوٹا والا نا یہ پتہ ہے کتنا ہے تقریبا فور ففٹی کا ایک یا دو دفعہ لائے تھے ہمارے بیٹا صاحب زادے کو کبھی تھا ممار پیزا بنانا ہے ابھی موڈ نہیں ہے میں نے کبھی گرمی بھی ہے بس جا کے لے کر آئے تو فور ففٹی کا اتنا چھوٹ ہزار ملا تھا ابھی اتنا فور ففٹی کا یہ اور فور ففٹی کا یہ تقریبا ہمارا بارہ سوکہ ہوتا ہے دیکھیں ہمارے پر اتنا خرچ نہیں ہو اس پر جتنا مہنگا ہوتا ہے تو اسی طرح میں آپ سے کہتی ہمارچی صاحب گھر میں بنایئے ساف سوری ہوتی ہے مزیدار بھی ہوتی ہے یہ دیکھیں بھگونے کو میں نے پہلے سی گرم کر لیا تھا اس پر سٹینڈ رکھا تھا اور اس کے اوپر میں نے یہ رکھ دیا بیس منٹ میں یہ تیار ہو گیا کیونکہ مجھے اندازہ ہے میں اوون میں بناتی ہوں تو پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں پہلے تو میں نے دیکھا بلکو بیس منٹ میں ایکزیٹ پرفیک تیار ہو گیا یہ دیکھیں واہ دبردست قسم کا واہ مزید آ رہے آپ لوگ چینل سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کریے گا ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا بہت ہی جنبی سا بن گیا ہے تمام چیزیں میں نے گھر کیا ہے یہاں تک کہ پیزا سوچی میں نے گھر میں تیار کیا ہے دبردست یہ اوزی ناندھی تھی تو نا تو میں نے پوشٹ تو نہیں کی تھی ویڈیو لیکن آج میں نے کہا یہ پوشٹ کر دیتی ہوں بس یہ دیکھیں دوالش